میں ہوں ڈاکٹر عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے ہم بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کریں دراصل بچوں میں قدرتی طور پر تجسس، ایکسپلوریشن اور نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا، ان کو دیکھنا جو نئے گھر کے حصے ہیں اور چیزیں ہیں ان کو ہاتھ میں لینا، ان کو مختلف طریقوں سے ہلانا جلانا ایک قدرتی طور پر ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ودیت کی ہوئی ہوتی ہے یہ جو تحریک ہے جس کی بنیاد پر بچہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم خود اعتمادی میں کیسے تبدیل کریں دراصل خود اعتمادی انون جگہوں پہ، انون چیزوں کے ساتھ انون ماحول میں یا انون لوگوں کے ساتھ اور انون حالات کے اندر ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں کس طرح لوگوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں اور کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں اس کیفیت کو خود اعتمادی کہا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنے بچپنے کے دو واقعات کا ذکر کروں گا پہلا واقعہ اس وقت کا ہے غالباً میں پانچ چھ سال کا یا چار پانچ سال کا ہوں گا ابھی سکول جانا شروع نہیں کیا ہے اور ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا شہتود کا درخت ہے دوپہر کا وقت ہے کھانا بن رہا ہے میری والدہ کچن میں ہے اور میں اس درخت کے اوپر چڑھنا شروع کرتا ہوں اور چڑھتا چلا جاتا ہوں اور بہت اوپر تک چلا جاتا ہوں اوپر جانے کے بعد میں پینک ہو جاتا ہوں اور پینک ہونے کے بعد میں رونا شروع کر دیتا ہوں میری آواز سن کر میری والدہ آتی ہے یہ وہ وقت ہے سب بچے بڑے جو ہیں وہ اسکول گئے ہوئے ہیں اور محلے میں یاردگرد کوئی بچہ بڑا ایسا نہیں ہے جو جا کے مجھے درخت سے اتار لے اس کے اندر جو میری والدہ ہیں وہ اپنا پینک نہیں ہوتی ہیں پریشان آگر ہوتی ہیں تو مجھے اس کا اظہار نہیں کرتی مجھے نہیں معلوم ہوتا وہ مجھے تحمل اور اتمنان دلاتی ہیں نہیں بیٹے آپ اتر جائیں گے اچھا آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں گوڑ گوڑ بہت اچھا دیکھیں آپ کے سامنے وہ فلاں والی شاخ نظر آ رہی ہے اس کو پکڑی ہے دیکھیں آپ کے نیچے پاؤں جو ہے اس کے نیچے وہ ایک ڈنٹل ہے اس کے اوپر پاؤں رکھیں اب پہلا والا ہاتھ چھوڑیں دوسرے والے ہاتھ کو پکڑیں یعنی کہ سٹیپ بائے سٹیپ مجھے آہستہ آہستہ گائیڈ کر رہی ہیں اور جب میں پریشان ہوتا ہوں رونے کی کوشش کرتا ہوں تو میری حمد بندھا رہی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ مجھے نیچے لے آتی ہیں اور میں آنے کے بعد بڑے فاتحانہ انداز میں خوش بھی ہوتا ہوں اور ریلیف بھی ہوتا ہوں لیکن اس کیفیت کو یاد کریے کہ وہ جو والدہ پہ گزر رہی ہوگی جب اردگرد کوئی نہیں ہے انہوں نے شروع میں ڈھنوایا بھی تاکہ کوئی ہے کے نہیں ہے لیکن کوئی نہیں تھا مدد کرنے والا تو پھر انہوں نے مجھے ایک سٹیپ بائے سٹیپ طریقے سے نیچے اترنے کا موقع دیا اسی طرح سے اسلام آباد کا ذکر ہے یہ نائنٹین سکسٹی ایٹھ سکسٹی سیون کا ذکر ہے اس زمانے میں نئے نئے سٹارم وارٹر ڈرینز بنے تھے جو زمین میں لگے ہوئے تھے اور وہ پورے سال سے بارشوں کے وقت استعمال ہوتے تھے ویسے خالی رہتے تھے ہم بچے تھے سکسٹی ایٹھ کی بات ہے چھ سات سال کے ہوں گے اس زمانے میں ٹیلی ویژن میں دینجر مین من فرم انکل اور اس طرح کے مختلف پروگرام آتے تھے جس کے اندر جو سیکرٹ ایجنٹس ہیں وہ سرنگوں میں جا رہے ہوتے تھے اور مختلف ڈیوائسز ہم بھی اپنے آپ کو اس قسم کے لوگوں کی طرح سمجھتے تھے اور یہ جو سٹارم وارٹر ڈرینز تھے یہ وہ ہماری سرنگیں ہو جاتی تھیں جس کے اندر ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے تو ایک دفعہ ایک ایسے ہی سٹارم وارٹر ڈرینز کے اندر میں جب گیا تو وہاں میں فز گیا میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا یہ وہ ڈرینز ہیں جن کے اندر عام طور پر تو بڑا ڈر لگے گا کہ وہاں پہ سامپ بھی ہو سکتے تھے اور دوسرے کیڑے بھی لیکن اس کے اندر نیولے رہتے تھے بعد میں میرا خیال ہے کہ شاید ان نیولوں کی وجہ سے سامپ وہاں نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے اندر میں وہاں فز گیا اور جب میں فز گیا تو ظاہری بات ہے وہ اتنا بڑا ہوگا غالباً وہ پائپ جس کے اندر میں گھسا تھا اور جب میں ذرا اٹھ کے چلنے کی کوشش کی ہوگی وہ آگے جا کر چھوٹا بھی ہو رہا تھا سائز میں چھوٹا ہو گیا تھا تو جب میں گھٹنوں کے بل ذرا اوپر چلنے کے لیے جب میں نے کوشش کی ہوگی تو میرا پیٹ فز گئی تھی اس کی وجہ سے مجھ سے چلانی جا رہا تھا میں فز گیا تھا میں نے رونا شروع کیا میرا دوست بھاگتا ہوا گیا وہ جا کے اس کو اور تو کوئی نہیں ملا پائپ کے اندر کوئی بھی بڑا آدمی نہیں گھس سکتا تھا ہم بچے تھے ہم گھس گئے تھے تو انہوں نے پھر سب سے پہلے کام ڈاؤن کیا کہا نہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو میسہ کرو اپنی جو تم نے کونیا زمین پر لگائی ہیں ان کو کر کے چھت لیٹ جاؤ جب نیچے لیٹے تو ظاہری بات ہے وہ جو ہم اوپر ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہماری پش جو تھی اس پائپ کے اوپر تھی اور گھٹنے جو تھے وہ نیچے تھے جب ہم لیٹے تو وہ جگہ آٹومیٹیکلی بن گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ہمیں رینگنے کو کہا ہم کونیوں کے بل آہستہ آہستہ رینگنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کر کے نکل گئے ان دو واقعات سے جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بچے کو یہ یقین دلانا ہے کہ بیٹے تم صحیح ہو جاؤ گے تم یعنی کہ پینک نہیں ہونا ہے پریشان نہیں ہونا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے یعنی کہ اس وقت ذہن استعمال کرنا ہے انسان جب پینک ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور سامنے کی چیزیں بھی نظر نہیں آرہی تو اس وقت یہ بچے کو اس بات کا احساس دلانا کہ اپنا ذہن استعمال کرو یہ جو نیچے والی شاخ ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرو یا اپنی کوہنی کو نیچے کرو تو جگہ ہو جائے گی تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو مدد کرنا اور ایک وقت میں ایک بات کہنا پوری بات کہنے کی بجائے اور اس کو اس بات کی تلقین کرنا کہ وہ نہ صرف یہ کہ پریشان نہ ہو تھوڑا سا تحمل رکھے اور کنسنٹریٹ کرے اور سب سے اہم بات ہے کہ خود چیخنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دو میں نے واقعات آپ کو بتائے تیسرا واقعہ بھی میں بتا دوں کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ میں آؤٹڈورز کی بات کر رہا ہوں لیکن آؤٹڈورز کی بات اگر آپ کو خود اعتمادی بچے میں پیدا کرنی ہے تو آپ اس کو پہاڑ کے اوپر لے کر جائیں وہاں پہ اس کو خود سے چڑھنے دیں آپ دریاؤں میں لے کر جائیں یعنی کہ نہر وغیرہ جو ہے دریاء بہت زیادہ پانی والا نہیں جہاں پہ تو گھٹن گھٹنوں پانی ہوتا ہے ان ادھر کے جو پتھر ہوتے ہیں چٹانے ہوتی ہیں ان کے اوپر چڑھنے کی پریکٹس کرائیں درختوں پہ چڑھنے کی پریکٹس کرائیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بچے عام طور پہ نورملی ایک زمانہ پہلے سب بچے اس کے ذریعے گزرتے تھے انفورچنٹلی آج کل کے دور میں یہ ایکسپوزر کم ہو گیا ہے اور ہم حد سے زیادہ پروٹیکٹیو بھی ہو گئے ہیں ہائے ہائے پاؤن نہیں ٹوڑ جائے گا ہائے ہائے یہ چیز نہیں کٹ لے گی ہائے ہائے یہ نہیں ہو جائے گا اس آہ نے وزید بچوں کی جو تجسس اور ایکسپلوریشن اور ایکسپریمنٹیشن اور ٹرائل این ایرر کی جو تحریک ہے اس کو دبا دیا ہے جس کی وجہ سے سب زومبیز لگتے ہیں اسی طرح سے میٹس کی میں کہانی سناتا ہوں میں نے میٹس جب جو میٹری غالباً ہم کیڈٹ کالج کے امتحانوں کی تیاری کر رہے تھے اور اس زمانے میں میری میٹس اتنی اچھی نہیں تھی تو اس کے اندر جو میٹری کا کوئی سوال تھا اور وہ ہم کر رہے تھے یہ وہی انگلز والے جو ہوتے ہیں سوال کہ اگر فلاں انگل فلاں سے برابر ہے اور فلاں انگل فلاں سے برابر ہے تو فلاں انگل فلاں سے برابر ہو گیا اس قسم کے جو سوالات ہوتے لیٹرل انگلز کچھ اس قسم کی چیز تھی تو اس کے اندر میں فساوا تھا پریشان تھا اور ٹرینشن تھا پریشر تھا اور رو رہا تھا تو میری والدہ آئی اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ جو چیپٹر سے پہلے جو سالڈ کوئسشنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو سالڈ کوئسشن اچھا چلو تم پہلا والا سوال کرو جب وہ سوال کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس سے پہلا والا سوال کرتے ہیں جو اس سے سمپلر تھا یا اس سے پہلا والا ادھر سے ہم نے شروع کیا اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ خود ہی پڑھو اور پھر بتاؤ کیا ہوا ہے اچھا یہ ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے اچھا انہوں نے اس بات کے کون سا حوالہ لیا تو جب میں نے وہ سوال حل کیا پھر اس کے بعد دوسرا جو سالڈ کوئسشنز تھے ان کو ایکسپلین کیا تو جس سوال پہ میں اٹکا ہوا تھا وہ مجھے خود ہی سمجھ میں آ گیا اور وہ میں نے حل کر لیا میری والدہ کو جومیٹری پتا تھی اس سے پہلے لیکن وہ یہ ترکیب مجھ سے سائنس اور دوسرے سبجیکس میں بھی انہیں جومیٹری پتا بھی تھی اور وہ ان کا شوق بھی تھا لیکن سائنس اور دوسرے سبجیکس کے اندر جب میں نائن ٹین کے اندر تھا تو اکثر میں پھستاتا میں ان کے پاس جاتا تو ایک دفعہ جب ہم کوئی ذرا ہائر ٹاپک کے اوپر تھے تو میں نے جب ان سے سوال کیا تو مجھے یہ جان کا بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے سائنس نہیں پڑی ہے لیکن یہ بات کہ ایک بچہ ان سے ایک مشکل سوال پوچھ رہا ہے بجائے اس کے کہ ہتیار ڈال دیے جائیں بچے کو یہ بتایا کہ بیٹے آپ خود اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یہ کتاب ہے ایک اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اندر سارڈ ایکزیمپلز ہیں اسی پوائنٹ آف یو سے لکھی گئی ہے کہ بچہ خود پڑ سکتا ہے انفورچنٹلی ہم لوگ جو ٹیوشن کے کلچر میں اور دوسرے چکر میں جس میں سپون فیڈنگ ہے اس کے چکر میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ بچے کے اندر وہ جو ٹرائل این ایرر کر کے خود سے کوشش کر کے کچھ جگہ پہ مشکل ہے ٹائم لگتا ہے اس کو ایک طریقے سے کرتے ہیں حل نہیں ہوتا دوسری طرح سے کوشش کرتے ہیں حل نہیں ہوتا تیسری طریقے سے کوشش کرتے ہیں حل نہیں ہوتا یہ جو مختلف چیزیں جو مختلف آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ان کو ٹرائے کرنا اور پھر اس کے بعد نتیجے تک پہنچنے میں ناس کرا دیتے ہیں بچے کو اس وقت وہ ایک سیلف کانفیڈنس اس میں آ جاتا ہے اور اس میں ایک خود اعتمادی آ جاتی ہے اور یہ وہ خود اعتمادی ہے جو اس کو بعد میں ایک نئے کسی آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے کنورسیشن کیسے شروع کی جاتی ہے یا کسی نئے محول میں یا نئی جگہ میں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں تھوڑی دیر اوبزرف کر کے لوگ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں کس طرح سے چل رہے ہیں کس طرح سے بات کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اس کو سیکھ کر لوگوں سے بات چیت کرنا اور اپنے ذہن کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور اس کے اندر پینک نہیں ہونا یہ چیزیں ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ انسان کے اندر کس طرح سے سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو میری ایڈوائیس پیرنٹس کو یہی ہے کہ اگر وہ بچےوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی عمر میں ان کو جیے جو دنیا کے اندر جو نیچرل چیزیں ہیں جو نیچرلی اویلیبل چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کی ٹریننگ کی جائے مواقع پیدا کیے جائیں اور کون سے چیلنجز یہی درخت پہ چڑنا اور چٹان کے اوپر چڑنا یا چڑھائی سے نیچے اترنا یہ سب چیزیں ہیں جو بچے خود سے سیکھ لیتا ہے اور جب اس کو یہ چیزیں کرنی آ جائیں گی تو پھر وہ زندگی میں بڑے چیلنجز اور بڑے مراحل کے اندر بھی بہتر طریقے سے گزر سکے گا اور حمد نہیں آرے گا اور شکست نہیں تسلیم کرے گا اور یہی خود اعتمادی کی نشانی